موسیقی 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 دوسرے شخص کو سی ایم کی کرسی پر بٹھانے کی سفارش کی جا رہی ہے ایسے میں نیتی آیوگ نے ایک بڑا جھٹکہ دے دیا ہے یوگی آدھی تینات کو کیونکہ اب تو ریپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اتر پردیش جیسو فسدی راج ثابت ہو چکا ہے اس کے علاوہ ساتھی ویپکش بھی حملہور ہو چکا ہے ویپکش نے بھی ترہ ترہ کی باتیں شروع کر دی ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ گودھی میڈیا تو یہ سب دکھائے گی نہیں اس لئے سوشل میڈیا پر زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے کچھ ویب سائٹس میں خبر چپ رہی ہے اب دیکھئے کہ ہیڈ لائن میں کیا چھپی ہے نیتی آیوگ کے ریکارڈ میں یوپی سب سے فسدی سرکار کی ہوئی کرکری جیہاں ساتھی یہ خوب کرکری ہو رہی ہے یوگی آدھی تینات کی ساتھی اتر پردیش کے پورو مکھ منتری اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا ہے اور اس اخبار کی کٹنگ کو یا اس کے ہیڈ لائن کو بھی ساتھ میں ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے مہر لگی انویسٹمنٹ میٹ کے جھوٹ وہ بھاجپا سرکار کے جھوٹے کام پر نیتی آیوگ کی ریپورٹ میں یوپی کا پردرشن آیا نیچلے پائیدان پر جیہاں ساف ساف انہوں نے لکھا ہے کہ ساب یوپی کا یہ سب جو کیا بولتے انویسٹمنٹ میٹ ہو رہا تھا اور نا جانے کون کون سے ایونٹ ہو رہے تھے کہ یوگی سرکار اس طرح سے کر رہی ہے ان سب کے جھوٹ کا پردہ پاش ہو گیا ہے اور نیتی آیوگ کی ریپورٹ میں یوپی کا پردرشن نیچلے پائیدان پر پہنچ گیا ہے یہ اکھلیش یادو نے اس طرح سے نشانہ سادہ ہے ساتھیوگ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتایتے ہیں کہ ایک روہینی سنگھ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ میں بہت بڑا کٹاکش بھی کیا ہے ساتھیوگ ساتھیوگ روہینی سنگھ کہتی ہیں کہ وکاس کے ہر مابدند پر اتر پردیش کو فیسڈی بدانے پر نیتی آیوگ کے اوپر تتکال مقدمہ درج کرے گی یوگی سرکار انہوں نے اس طرح سے کٹاکش کیا ہے بات بھی صحیح ہے کہ صاحب آپ دیکھئے کہ اگر یوگی سرکار کے خلاف یوگی کے خلاف یا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کوئی کچھ بولتا ہے کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یوگی سرکار کیا کرتی ہے اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے اس پر یو اے پی اے اور اے نے سے اور نا جانے دیش دروہ اور راج دروہ جیسے کئی دھارائیں لگا دی جاتی ہیں ان پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے اب جو ہے سو یہ روہینی سنگھ ہے انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ اب تو نیتی آیوگ نے آپ پر سوال اٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ فیسڈی ہو گئے تو کیا نیتی آیوگ پر مقدمہ درج کرے گی یوگی سرکار یا یوگی سرکار کو مقدمہ واقعی میں درج کرنا چاہیے اس کے علاوہ روہینی سنگھ آگے لکھتی ہے کہ اس ڈی جی ریپورٹ کے بہانے یہ بھارت سرکار دوارہ اور یوگی جی کی چھوی خراب کرنے کی سازش ہے یہ بھی ایک طرح سے کٹاکش ہے جو بہتی بڑا حملہ ہے روہینی سنگھ کا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اسفلتہ کی بات ہوتی ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی خراب نیتیوں کی کوئی بات کرتا ہے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی اس پر کیا کہتی ہے کہ صاحب جوہ سو بی جے پی کی سرکار کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے اور ٹول کٹ لائے جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اسی بات پر جوہ سو روہینی سنگھ نے کٹاکش کیا ہے کہ اب تو نیتی آیوگ نے بھی جو سو کہہ دیا کہ اتر پردیش فیسدی ہے یعنی کہ یوگی سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ نیتی آیوگ اب ساتھی ہم آپ کو تھوڑا سا وستار سے بتا دیتے ہیں کہ کیا لکھی گئی ہے خبر ایک پیرا گراف آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ بھاچپا میں ملسی ایک شرما کو لے کر جاری گھماسان کے بیچ مکھ منتری یوگی آدیتنات کے لیے 2020-21 کی جو ریپورٹ جاری کی ہے اس میں یوپی فیسدی ہے ایسے میں ویپکش نے یوگی سرکار کو نشانے پر لے لیا ہے ویپکش کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ڈی جی ریپورٹ کے مطابق یوپی سب سے برے پردرشن والے راجیوں میں شامل ہے جبکہ پڑوسی راجے اتراکھنڈ نے بھی شیرش سات راجیوں میں جگہ بنا لی ہے ویپکش نے سرکار کو گھرتے ہوئے کہا یہ ہے اتر پردیش میں بھاڑپا سرکار کے چار سالوں کا پرینام جی ہاں واقعی میں یہ چار سالوں کا پرینام ہے جو یوگی آدیتنات اور بھاڑکی جنتہ پارٹی ہے نریندر موڈی جو پیٹھ اپنی تھپ تھپا رہتے کہ اتر پردیش میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے سب کچھ بہترین ہے بہت اچھے سے یوگی آدیتنات نے کنٹرول کیا ہے یہ ہے اس کا جواب جو نیتی آیوگ نے دیا ہے بھاڑکی جنتہ پارٹی کی راج میں دیا ہے کہ صاحب اتر پردیش جہ سو فیسڈی ہو گیا اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ جو چار پانچ گورے راج ہیں ان میں اتر پردیش ہے